بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام میں چپکلی حرام ہے یا حلال کیا جس گھر میں چپکلی کا خون لگ جائے وہ اسیب زدہ ہو جاتا ہے کیا اگر کوئی شخص چپکلی کو مار دے تو اسے پاک ہونے کے لیے تین دفعہ غسل کرنا پڑتا ہے کیا چپکلی ایک منحوس جانور ہے یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو اکثر ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں ان سوالات کے جوابات تفصیل سے ویڈیو میں بتائے گئے ہیں معزز ناظرین چپکلی ایک رنگنے والا جانور ہے اور عام طور پر گھروں میں پایا جاتا ہے اس کی کچھ اقسام تو بالکل زہریلی نہیں ہوتی جنہیں یورپی ممالک اور چائنیز بہت شوق سے کھاتے ہیں جبکہ اس کی کچھ اقسام اس قدر زہریلی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی کھانے میں اپنی زبان لگا دیں یا وہ خود اس میں گر جائیں اور بعد میں انسان اسے کھا لے تو چند ہی لمحوں میں انسان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے ہمارے ملک میں اکثر یہ واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں چپکلی ایک ایسا جانور ہے جسے دیکھ کر ہر انسان کراہت محسوس کرتا ہے خاص کر خواتین تو اسے دیکھ کر ہی ڈڑنے لگتی ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ان کا تذکرہ ملتا ہے جو آپ کو حوالہ جات کے ساتھ بیان کی جائیں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بادشاہ نے آگ میں ڈالا تو ہر جانور اس وقت آگ کو بجانے کی کوشش میں تھا اور یہیں دعائیں بھی کر رہا تھا جبکہ چپکلی واحد جانور جو آگ کو بڑھانے کے لیے پھوکے مار رہی تھی اس بارے میں حدیث پاک حضرت علی شیر خدا رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چپکلیوں کو مارا کرو کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بڑھانے کے لیے پھوکے مارتی تھی حضرت مزید فرماتے ہیں کہ اس زمین پہ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہر طرح سے انسان کو نقصان پہنچائیں گی ان میں ایسے ایک چپکلی اور اس خاندان سے جڑی مخلوقات ہیں آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پہ چپکلی کا خاندان کسی ارتداد میں بستا تھا اور وہ دن بدن بہت زیادہ ہونے لگا اور یہاں تک کہ زمین کو دوزک کی مثل بنا دیا یہاں اس خاندان نے اتنا ظلم کیا کہ اللہ نے زمین پر عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا سوائے کچھ کے صرف وہ بچے جو بہت چھوٹے تھے وہ زمینوں غاروں اور پانی میں چھپکے جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو وہ بوغس اور حسد اپنے وجود میں بے انتہا رکھتے رہے یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا تو شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈالی کہ تمہاری نسل کو اس آدم کے لیے ختم کر دیا گیا تب ہی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ انسان کو نقصان پہنچائیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر بائی سو چالیس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کرلے یا چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مارے اس شخص کے لیے سو نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں جو دوسری چوٹ میں مارے اس سے کم اور تیسری چوٹ میں مارنے والے کو دوسری چوٹ میں مارنے والے سے بھی کم ثواب ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ کرلے یا چھپکلی کو مارنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا یہ لوگوں کا اپنی طرف سے بنایا ہوا مسئلہ ہے اور نہ ہی چھپکلی کے خون کا جنات سے کوئی تعلق ہے چھپکلی ایک موزی جانور ہے جس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے اسے مارنے کا حکم دیا گیا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سام کو مارا اس کے لیے پانچ نیکیاں جبکہ جس نے چھپکلی کو مارا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے چھپکلی جیسے موزی جانور کو گھر سے بھگانا اور مارنا جائز اور نہایت اہم ہے کیونکہ اسلام میں بھی ہمیں اس کی ترغیب دی گئی ہے اللہ پاک ہمیں چھپکلی جیسے موزی جانور کے زہریلے اثرات سے ہمیشہ محفوظ رکھے ہم نیک عمال کرتے رہیں اور برائیوں سے دور رہیں آمین یارب العالمین اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ